آج مجھے پہلی بار لگ رہا ہے کہ میں دبائی آیا ہوں اور دبائی میں شوک کر رہا ہوں کیونکہ چھت جو ہے نا پورے بارہ ملا میں میں نے ایسی چھت نہیں دیکھے اتنی خوبصورت چھت ماشاءاللہ میں آج شوک کر رہا ہوں گا اون کو بھول کا جو میں نے خود یہاں پر بنائے ٹھیک ہے بلک جسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے کھہریت سے ہوں گے تو پھر سے ایک بار کبو اتروں کا ویلاغ اور دوستو آج کے ویلاغ میں آپ کو ہم سیٹ اپ دکھائیں گے ماشاءاللہ آج محمد بالا صاحب کو مبارک بات ہے جان محمد بالا صاحب کو عشفاق محمد بالا صاحب ان کو مبارک ہے کہ فائنلی انہوں نے اپنا سیٹ اپ جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ کیا لیکن ہمارے حساب سے تو کمپلیٹ ہے لیکن ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ کام ہے لیکن ماشاءاللہ اتنا پیارا خوبصورت سا سیٹ اپ آپ دیکھئے یہ کتنا چمک رہا ہے یہ سیٹ اپ اس سیٹ اپ سے ابھی گیم ہوگی انشاءاللہ تو کچھ کبودروں کا شو بھی کریں گے اور سیٹ اپ بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھئے پہلے آپ کو سیٹ اپ ہم دکھائیں گے یہ دیکھئے بہت ہی پیارا نظارہ ہے اور سیٹ اپ بھی بہت زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم جب گیم ہوگی تو ڈرون سے بھی اس سیٹ اپ کے ہم آپ کو کچھ شوٹس دکھائیں گے کے بعد ابھی بھی اس میں کام کرنا ہے آج مجھے پہلی بار لگ رہا ہے کہ میں دبائی آیا ہوں اور دبائی میں میں شوک کر رہا ہوں کیونکہ چھت جو ہے نا پورے بارہ ملا میں میں نے ایسی چھت نہیں دیکھے اتنی خوبصورت چھت ماشاء اللہ کلر بھی بہت ہی بڑیا چیوز کیا یہ کلر کس نے چیوز کیا استاد جی نے چیوز کیا استاد جی نے ماشاء اللہ یہ کریڈٹ بھی استاد جی کو گیم کا کریڈٹ بھی ہر ایک چیز کا کریڈٹ یہ ہوتی ہے کبوتر بازی یہ ہوتا ہے شوک تو آسی بھائی آپ ہمیں یہ بتا یہ جو سیٹ اپ ہے نا کل ملا کے اس میں کتنا خرچ آیا یہ جو خوبصورت سیٹ اپ ہے ساٹھ ہزار تک ابھی آیا ہے اچھا ساٹھ ہزار تک آیا ہے ٹھیک ماشاء اللہ تو ابھی اور کام اس میں کرنا ہے تو یہ جو کبوتر ہم دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ میں یہ دیکھیں چمک کیسے رہے ماشاء اللہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس سیٹ اپ میں تھوڑا سا ہم اندر جائیں گے سیٹ اپ کے اور آپ کو کبوتر بھی دکھائیں گے ماشاء اللہ یہ دیکھئے بائی صاحب پت سے پہلے آپ کو یہاں سے یہ والے کبوتر دکھائیں گے اس کے بعد یہ دیکھئے بائی صاحب پیچھے پارڈ سبز پارڈ اور وہی بالکل ویسا ہی کلر انہوں نے بھی لگا ہے میل ہیں یہ سارے میل ہیں یہ سارے میل ہیں یہ آپ میل دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ دوب بھی بہت اچھی ہے کبوتر دوب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو گیم میں اتارنا ہے ان کو سارے گیم کے لیے اچھے گیم والے کبوتر ہے کسی ایک کبوتر کا شوق بھی کرائیے بائی یہ دیکھئے پار بائی ماشاء اللہ یہ گیم کے لیے اس کی آنکھ آپ کو دکھائیں گے ماشاء اللہ یہ دیکھئے ماشاء اللہ یہ کس نسل کا کبوتر ہے آپ پہلے دیکھیں میں بتاؤں گا یہ دیکھیں بھائی صاحب رنگ والوں میں سے بنایا ہے رنگ والوں میں سے یہ دیکھیں اس کی آئی کلوز آپ دیکھے آپ image ída کپور niece بھائی صاحب پھوڑا سا ہم pleas کریں کے زون فڈا سمجھا گیا محچ Sap تو یہیی کلر وگرہ دیا ہے ان کو کیسی سیٹ اپ کا کلر دیا ہے ماشاللہ یہ دکھئے کلر جائعنا سیٹ اپ اور کموتر میں سیم کلر دیا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت نظاریں ہیں یہاں سے بھی آپ کو دکھائیں گے یہاںFilm حسن آسی بھائی ہمیں بچے بھی دکھائیں گے تو یہ دروازہ بند کرتے ہیں بچے جو ہیں نا وہاں سے ایک ایک کر کے باہر آئیں گے کیا نظارہ ہیں بائی صاحب کتنا خوبصورت سیٹ اپ ہیں میں اکثر کہتا ہوں دوستو شوک اچھے سے کرو یار ادھر سوپے لگاؤ ان کی اڑھان دیکھو اچھے سے شوک کرو زبردست ہونا چاہے دل سے جو شوک کرے گا اور استاد جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو یہ چیزیں تب ہی انسان کو سمجھ آتی ہے جب آپ کے پاس استاد ہوگا استاد کے بغیر شوک فیل ہے ماشا اللہ یہ دیکھئے یہ بچے باہر آ رہے ہیں بائی صاحب اترے سارے کبوتر ماشا اللہ آجا آجا اوپر چلو یہ دیکھئے دیرے دیرے کر کے اوپر آ رہے ہیں یہ جو آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بچے بٹھے وغیرہ یہ سارے گے میں اترنے والے ہیں یہ دیکھئے ایک ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے اتنے کبوتر ایک ساتھ آپ کو اس چھت سے کبھی نہیں دکھائے اس چھت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے وسی محمد بھالا صاحب کا ان کا چھت ہے اور یہ جو ہیں اٹرنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ماشا اللہ تو یہ دیکھئے آپ اتنے کبوتر ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار ماشا اللہ یہ سب گیم میں اتریں گے اور یہاں کی جو الٹ بحریہ ہیں اس علاقے کی ان کے ساتھ لڑیں گے ماشا اللہ دو یا تین رنگ والے کبوتر کا شو کراتا ہوں بلکل بچے دکھائیے آپ رنگ والے بچے کبوتر بچے جو ہے آپ کو دکھائیں گے ہم ماشا اللہ یہ دیکھے بھائی سب آپ یہ ہیں رنگ والے ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دوستو یہ دیکھیں ان کے پر شاندار پروں کے یہ کبوتر ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے پر ہیں خوبصورت پر ہیں ایج کیا ہوگی ان کی دیکھو زیرو کلی پر ایک کلی سے لکا لیا ایک کلی ایک کلی پر ہے یہ دیکھیں بھائی سب یہ آپ کو خود سمجھانا چاہیے یہ دیکھیں کبوتر کتنا پیارا ہے یہ گیم کے لیے بلکل تیار ہے ماشا اللہ یہ سارے بچے یہ جو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں بچے اور اس میں جو ہے نا پہلے سارے جو تھے نا یہ بیل تھے اب ہم نے بچے نکالے باہر اور آپ کو بچے دکھائیں ایک اور بچے آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا جا رنگ والا ہی ہے یہ ایک ہی نسل کے ہیں اس میں کروس کیے ہوئے میں نے اچھا ہے آپ کو میں سارے اس میں سے رنگ والے ہی دکھاؤں گا ٹھیک ہے بھائی ساپ یہ دیکھیں بھائی ساپ ایک اور رنگ والا آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ آپ کو نیا چھت ہم دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو شوک بھی کرا رہے ہیں کیونکہ آسیب بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ویڈو بنے گا تو شوکین کچھ سیکھنے چاہیے یہ دیکھیں بھائی ساپ آپ کو خود اندازہ ہو جائے یہ چیز ماشاءاللہ زبردست ابھی اس کے پر دیکھیں آپ وہ دیکھیں اور اس سپرنگ پر ہیں اس کے ماشاءاللہ ایک کلی نکالیے ایک کلی میں آج شوک کراؤں گا ان کو جو میں نے خود یہاں پر بنائی ہے بلکل یہ ہے لگ بگ میرے پاس دس بارہ سو بوتر ہیں میں نے ان کے لئے باہر چھوڑے گا تو ان کا میں شوک کراؤں گا خود میں نے کمانگر میں سے بنایا ہے کمانگر میں سے یہ دیکھیں آپ بھائی ساپ یہ آپ کا اندازہ ہو جائے گی یہ چیز ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی ساپ یہ آسیب بھائی نے خود بنایا ہے یہ والا کبوتر ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کبوتر ہے یہ اوپر بھی ہے ایک دیکھیں یہ اوپر یہ ہے یہ واہر ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کبتر ہے وہ اس ساید میں دوسرا ہے وہ واہر ہے بلکل یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے خود بنایا ہے یہ بھی اس سال گیم کے لئے تیار ہے یہ تیار ہے یہ پر پر دیکھیں ماشاءاللہ کلر لگا ہوا ہے کلر بھی ہلکا ہلکا سا دیا ہے یہ گیم کے لئے یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے یہ دیکھ سکتے آپ یہ ان کے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ ایسے سیٹ اپ جو ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آپ بھی کومیٹ ضرور کرنا دوستو کی سیٹ اپ کیسا ہے اور کیا اس سیٹ اپ کو دیکھے آپ کا شوق بھی ہوا کہ آپ بھی قبوتر رکھیں گے ضرور بتانا کیونکہ دوستو میں تو آلیڈی آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ میں بھی خود قبوتر رکھنے والا ہوں انشاءاللہ کبھی ہے کچھ لیکن ان کا شوق کبھی نہیں کر رہا ہے لیکن اس سیٹ اپ کو دیکھے نا شوق تو بڑھ ہی گیا ماشاءاللہ اور ویڈیو کے لاسٹ میں دوستو آپ کو سیٹ اپ کے باہر کا بھی نظارہ دکھاتے ہیں کہ دور سے سیٹ اپ کیسا دکھتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سیٹ اپ ہے آپ کومنٹ ضرور کرنا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے کتنا زیادہ خوبصورت آپ کو لگا ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکس لاغ میں تب تک اللہ حافظ